دوستو آئی پیل سال دوہجار اکیس کے سیزن کے اوپر تالہ لگنے کے بعد سبھی فینس کافی زیادہ نراش ہیں کافی زیادہ مایوس ہیں یہاں تک کہ دوستو وہ بی سیزائی کو بار بار ٹویٹ کر کے لکھ رہے ہیں کہ اب ہم شاموں کو کیا کریں چلی ہاں دوستو اب کافی سارے فینس کے پاس کام بھی نہیں ہے اور آلموسٹ ہر جگہ لوگ ڈاؤن بھی لگا ہوا ہے بچ اس کے اوپر بی سیزائی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے وہیں اب سبھی ٹیموں کی طرف سے کافی ساری اپڈیٹس آ رہی ہیں کیونکہ آئی پیل کا جو سیزنیو پوسپون نہیں ہے بلکہ ریزیوم ہو سکتا ہے خیر آج ہم بات کریں گے کولکاتا نائٹ ایڈرز کی ٹیم کے بارے میں اور ٹیم کے اکیر کے طرف سے زندور میں کافی ساری اپڈیٹس اور کافی بڑی بڑی خبریں باہر نکل کے آتی ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ٹیم کے 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 درستے ٹاپ اپڈیٹس و ٹاپ خبریں دینے والا ہوں تو کیا فائدہ کیا نقصان ان اپڈیٹس سے جلتے ٹیم کے 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 کو ہوگا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سبی ٹاپ پیک کے ریگارڈنگ ایٹوزیٹ سا بھی تر کی انفرمیشن دوں گا تو پرینٹس ویڈیو ہمیشہ کی تیرے کافی مزدار کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے تو آپ ویڈیو کو دوستو اگر آپ بھی ہیں آئی پیل کے بڑے فین تو جلدی سے کر دیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اس کے ارابہ آئی پیل کی لیٹس نیوز کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لئے چینل کو جلور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دباتیں دوستو کولکاتا نائی ٹریڈرز کی ٹیم کی بات کریں تو پرفومنس وائز کے کیر بہت بری تھی آپ کو بھی یہ بات پتا ہے بٹ اب دوستو آئی پیل سال 2021 2021 کا سیزن پوسپون ہونے کے بعد اولوش سب ٹی میں اب نیوٹرل ہو جائیں گی نئے پلینس کے ساتھ وہ سیزن ریزیوم کریں گی اگر سیزن یہاں پر ریزیوم ہوتا ہے خیر آپ نیچے ضرور کمنٹ کر کے بتاؤ کیا آپ ابھی بھی آئی پیل 2021 کے سیزن کو مس کرتے ہو کیا دوستو آپ کی فیوری ٹیم کونسی ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا خیر بات کرتے ہیں ٹاپ اپ ڈیٹس کی تو پہلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے دینیش کارتک کو لے کر دوستو دینیش کارتک کا کہنا ہے کہ آئی پیل تو اب جاہی چکا ہے بہت اب آئی پیل سے پہلے جب آپس وہ ریزیوم ہوگا یعنی سیپٹیمبر نویمر میں تو اس سے پہلے ورلڈ کپ آئے گا اور اب میری پوری تیاری ورلڈ کپ کے اوپر ہے میں ضرور چاہوں گا ٹیم انڈیا کو ریپریزنٹ کروں ورلڈ کپ کے اندر دوستو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ان کا جو پورا فارم ہے پوری بلے باج ہے پوری وکٹ کیپنگ ہے پورا فٹنیس ہے وہ اپنے ورلڈ کپ کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ان کا سیلیکٹر سے یہ کہنا ہے کہ ان کو ایک بار ٹیم میں ضرور دیکھیں کیونکہ وہ کافی تدھا سینئر ہے کافی تدھا ایکسپیرنس ہے فارم میں بھی وہ دیرے دیرے لوٹ ہی رہے ہیں تو خیر دوستو آپ نیچے ضرور کمنٹ کر کے بتاؤ کہ کیا دینیش کارتک آپ کو اس سکوارڈ میں دیکھنے کو ملیں گے جو کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے سیلیکٹ ہوگا دوسری اپڈٹ آ رہی ہے وینکی مسور کو لے کر دوستو ورلڈ ٹیس چیمپینشپ نیوزیلینڈ کے خلاف ہونے والی ہے جس کا ٹیم سیلیکشن آج یعنی ساتھ میں کو ہونا ہے اور اس کے لیے دوستو وینکی مسور نے ایک بڑی اپیل کر دی ہے یہاں بی سیسے درستہ دوسروں نے کہا ہے کہ وہ چار میمبرز یعنی چار کھلاڑی کیکیر ٹیم سے لے سکتے ہیں ٹیم کو کافی بینیفٹ کریں گے کون سے ہیں چار کھلاڑی دوستو سب سے پہلے ہیں شب منیل اس کے بعد آتے ہیں کلدی پیادب پھر آتے ہیں پرسیت کرشنا اور اس کے بعد آتے ہیں ورون چکرورتی دوستو یہ چاروں نام جو KKR کے وینکی مسور نے بتایا ہے یہ کافی اچھے پلیئرز تو ہیں ہی بھر اب دیکھتے ہیں بی سیسے وینکی مسور کی کتنی بات مانتا ہے اس کے علاوہ کون کون سے پلیئر ان کے اندر کام کے ہیں یہاں ٹیم انڈیا کے اندر اس کے علاوہ کون کون سے پلیئرز کا بھی فارم کافی اچھا چل رہا ہے تو آپ نیچے ضرور کمنٹ کر کے بتاؤ گل کلدیپ کرشنا اور یہاں پر ورون چکرورتی میں سے کون کون سے کھلاڑی ٹیم انڈیا کے لئے سیلیکٹ ہوں گے تو یہاں ٹیم KKR کی ٹاپ اپ ڈیٹس ویڈیو کو لاشک دیکھنے کے لئے دہنے باہر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو جلور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی جلور لائک کریں